بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مینی بجٹ پر تقریباً 150 اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے جن سے 343 سرب روپے سے زیادہ اضافی ریوینیو حاصل ہو سکے گا گاڑیاں، دوائیں، ڈبر روٹی، ریسٹورنٹ کا کھانا مہنگا ہوگا بیکری آئیٹمز، موبائل فون، بچوں کے دور، ڈبے والی دہی، پنی، مکھن، کریم، دیسی گھی، مٹھائی اور وسال آجات کی قیمتیں بھی بھڑ جائیں گی اس کے علاوہ درامدی نیوز، پرنٹ، اخبارات، جرائت، کاسمیٹکس، کتابیں، سلائی مشین، امپورٹڈ، زندہ جانور اور ملکی پر وزید ٹیکس لگے گا جبکہ کپاس کے بیج، پولٹری سے متعلق مشینری، سٹیشنری، سونا، چاندی، کمپیٹرز اور لیپٹوپ بیس مینی بجٹ کے بعد مہنگے ہو جائیں گے ناظرین آپ کو بتائیں کہ مینی بجٹ میں تقریباً ایک سو بچاس اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے موبائل فونز پر ٹیکس دس سے بڑھا کر پندرہ فیصد کر کے سات ارب روپے اضافی حاصل کیا جائیں گے الیکٹرک کاروں پر ٹیکس پانٹ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کیا جائے گا تندور پر تیار ہونے والے نان، روٹی اور شیر مال مقامی طور پر فروخت ہونے والے چاول، گندو مراتے پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا موبائل فونز کمپنیوں کی سربیسیز پر ایڈوانس ٹیکس دس فیصد سے پندرہ فیصد کرنے کی تجویز ہے جیوٹی فری شاپس پر پہلی بار سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے پولٹ فری کے شعبے سے متعلقہ مشینری پر ٹیکس سات فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کرنے جبکہ چاندی اور سونے پر ٹیکس کی شرح ایک سے بڑھا کر سترہ فیصد کرنے کی تجویز ہے اس کے علاوہ بیکری ریسٹورنٹس ووڈ چینز پر بریڈ کی تیاری پر سترہ فیصد جی ایسٹی کی تجویز ہے جبکہ عام تندوروں پر روٹی اور چپاتی پر ٹیکس استشنا پر قرار رہے گا پلوچستان حکومت اور جنگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد وائی ڈی اے نے اسپتالوں میں ایبرجنسی سرویسز بحال اور ٹراما سینٹر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانب پلوچستان حکومت نے گریفتار ڈاکٹرز کو بھی رہا کر دیا ہے جبکہ گریفتار ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف رہائی کے بعد کوئٹا سیول اسپتال پہنچ گئے کراچی میں گھر کی دہلیز سے کچھرا اٹھانے کے منصوبے پر عمل کا آغاز ہو گیا سین سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کے حکام کا بتانا ہے کہ زلاوستی کے سوا شہر کے باقی چھے زلا کا کچھرا اٹھایا جائے گا متعلقہ حکام کے مطابق زلاوستی فی الحال اس منصوبے میں شامل نہیں ہے جبکہ زلا جنوبی، ملیر، شرکی، غربی، کماری اور کرنگی کے گھروں کے باہر سے کچھرا اٹھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے ہیتر آباد اور ٹنڈو آلائیار میں کچھی اور ناقص شراب پینے سے حلاق ہونے والوں کی تعداد بارہ ہو گئی ذرائع کا بتانا ہے ہیتر آباد اور ٹنڈو آلائیار میں کچھی شراب پینے سے بارہ افراد حلاق ہو گئے جبکہ دو افراد کی بینائی چلی گئی ڈی آئی جی ہیتر آباد نے ایسے چوٹ انڈو جام کو محتل کر کے لائن حاصل کر دیا حکومت منی بجٹ کی مظہوری کے لیے متحارک وزیر آزم خود پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے اور قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے پارلیوانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر آزم نے حکومت اور اعتحادی جماعتوں کے تمام عراقین قومی اسمبلی کو آج رات ہی اسلام آباد پہنچنے کی حدایت کر دی ہے اس کے علاوہ پنجاب اور کے پی کے وزیر آلہ نے عراقین قومی اسمبلی کو اعلیٰ گلگ اشائیے بھی دیئے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آلہ پنجاب کے اشائیے میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے تیز سے زائد عراقین قومی اسمبلی شریک نہیں ہوئے اشائیے کے موقع پر پارٹی عراقین قومی اسمبلی کی حاضری لگائی گئی اشائیے میں نہ آنے والے پارٹی عراقین اسمبلی کے فحرست تیار کی گئی عشائے میں نہ آنے والوں کی فہرست وزیراعظم کو بجوا دی گئی ہے نوجوان شاہ زیب قتل کیس کے مجرم شاروخ جتوئی کے جیل کی بجائے اسپتال میں رہنے کے معاملے پر محکمہ داخلہ سن نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے محکمہ داخلہ سن نے ایڈیشنل سیکنڈسٹری جیل خانہ جاہ سے تین دن میں ریپورٹ طلب کر لی کراچی میں باسر کیڈیو کو سہولیات دینے والے سرکاری اور نیجی اسپتالوں کے نیٹورک کا انکشاف ہوا ہے حکام کا کہنا ہے کہ باسر کیڈیو کو شہر کے کم از کم پانچ نیجی اسپتالوں میں رکھا جاتا رہا ہے ان نیجی اسپتالوں میں بیویو، ہیل فیجن، کمروستان، باریچو اینیس اور مدر کیئر اسپتال شامل ہیں حکام کے مطابق کراچی کے نیجی اسپتالوں میں بالدار اور باسر کیڈیو کو رکھا جاتا ہے جبکہ ماضی میں چند دیگر نیجی اسپتالوں میں بھی باسر کیڈیو کو رکھا جاتا رہا ہے حکام کا کہنا ہے کہ شہر کے تین سرکاری اسپتالوں میں بھی باسر کیڈیو کو لمبے عرصے تک رکھا گیا ہے جن میں این آئی سی وی ڈی جنا اور سیول اسپتال شامل ہیں محکمہ داخلہ سن نے کیڈیو کو اسپتالوں میں رکھنے میں بے قائدیوں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور گزشتہ دنوں میں اکیس کیڈیو کو مختلف نیجی اور سرکاری اسپتالوں سے واپس جیل منتقل کیا گیا ناظیم جوکیو قتل کیس میں نامزد پانچ مزیوان عبوری زمانت منسوق ہونے پر عدالت سے فرار ہو گئے ناظیم جوکیو قتل کیس میں نامزد پانچ مزیوان کی عبوری درخواست زمانت پر سمات ایڈیشنل ڈسٹرکٹس اینڈ سیشن جیڈ ملیر نے کی جیڈ میں دوران سمات ریمارکس دیئے کہ مقدمہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے اور دہشتگردی کا کیس سننے کا اختیار مارڈل کورٹ کو نہیں ہے لاہور میں تین ماہ کے واجبات کی ادم ادائیگی پر بجلی کے تمام کنیکشن کاٹنے کے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں لحظ کو حکام کا کہنا ہے کہ ساریفین سے واجبات کی مد میں ڈھائی عرب روپے وصول کرنے ہیں ساریفین کے بجلی کے بلوں کی اقساط پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے لحظ کو حکام کے مطابق سردیوں میں تمام بل بقایجات سمیت لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ سردیوں میں بل نہیں لیں گے تو گرمیوں میں مشکل ہوگی حکام کا کہنا ہے کہ ریکاوری کم ہونے پر تیر ماہ کے بقایجات کی ادم ادائیگی والے کنیکشن کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسلام آباد میں برونے ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے سینٹرل کرنٹینہ پولیسی کو منصوب کر کے نئی پولیسی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے نئی کرنٹینہ پولیسی کے تحت کرونا مصبت افراد کو اپنے گھروں میں کرنٹینہ کرنا ہوگا نئی پولیسی کے مطابق برونے ملک سے پاکستان پہنچنے والے مسافروں کو ائرپورٹ بارڈر ٹرمینل پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگے جس کی ریپورٹ مصبت آنے پر انہیں آپ گھروں میں کرنٹینہ کرنا ہوگا یہ تھی اب تک کی 11 ہیڈلائنز وزیر تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی 11 ہیڈلائنز نیوز